اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ہم کرروبیوں سے متعلق بہت دنوں سے اس پر بات کرنی تھی اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اس پر بات کروں گا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو جن دو کتب سے یا کتابوں سے ہم استفادہ حاصل کریں گے ان میں سے ایک کتاب تو ہے امام سیوتی کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور دوسری جو ہے وہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ان دو کتابوں سے انشاءاللہ ہم استفادہ حاصل کریں گے تو پہلے دیکھتے ہیں امام سیوتی کی اس زمن میں کیا تحقیق ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کرروبیون کہا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے کان کی لو سے اس کی پسلی کی ہڈی تک اترنے میں تیز پرندے کی رفتار کے حساب سے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا تخلیق کیا ہے اور پھر اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے جمع الجوامع میں یہ حدیث آتی ہے اور پھر اس کو اتحاف السادہ للمتقین میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح ایک مشہور تابعی ہے عثمان الاعرج رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہواوں کی خزانے عرش کو اٹھانے والے کرروبی فرشتوں کے پروں کے نیچے ہیں اور اسے پھر ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اور امام سیوتی ایک اور روایت یہ بھی لاتے ہیں بلکہ قول لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عذاب کے فرشتوں کو بھی کرروبیون کہتے ہیں کہ کرروبیون یہ کروب سے نکلا ہے جس کا مطلب کرب یعنی تکلیف اور اسے پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے پاس حلیمی سے بھی آتا ہے امام بحقی سے بھی آتا ہے اسی طرح قونوی سے بھی آتا ہے مختلف جو ہے آگے انہوں نے اس کے حوالے دی اچھا اسی طرح امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کرروبیوں کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ کرروبی جو ہے وہ سردار فرشتوں کو کہتے ہیں ایک قول یہ بھی آتا ہے جن میں حضرت جبرائیل ہیں حضرت میکائیل ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ شامل ہیں یہ مقرب فرشتے ہیں اور کرروبیوں کروب سے مشتق ہے جبکہ کررب کے معنی میں ہو یعنی دو معنی میں آتا ہے ایک تو کروب کروبہ کا معنی یعنی کہ کرپ سے اور دوسرا کروبہ کا معنی قرب سے یعنی قرب سے کیونکہ اتنے قرب اتنے قریب ہیں وہ عرش سے کہ اس معنی میں یہ سردار فرشتوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ کتاب الفائق میں آتی ہے تفصیل جیسے امام سیوتی نے جمع کیا اچھا اسی طرح ابو الخطاب ابن دہیہ سے جب کرو بیون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کرو بیون کا لفظ لغت میں آتا ہے یا نہیں دنہوں نے فرمایا کہ کرو بیون را کی تخفیف کے ساتھ ہے یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور مقربان ہیں بارگاہ خداوندی میں تو کرو بیون سے متعلق اگر آپ ڈکشنلی قاموس میں دیکھیں تو کرو بیون میں را کی تخفیف کے ساتھ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑے درجے کے فرشتے مراد ہیں تو یہ تو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے اچھا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ المواہب اللہ دنیا میں لکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سونے سے پیدا کیا کہ دیکھیں نا پس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں ایک قرآن کہتا ہے والارض مثلہن لیکن زمین جو ہے وہ ساری کی ساری ایک جنس سے ہیں اس لئے ان کے لیے سنگولر کا لفظ استعمال ہوتا ہے پلورل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا آسمان ساتھ ہیں اور مختلف ہیں تو جیسے ساتھویں آسمان جو ہے وہ سرق یاقوت کا بنا ہوا ہے پانچوں آسمان چاندی سے بنا ہوا ہے تو چھٹا آسمان جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لشکر ہے لا تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا لشکر ستر ہزار فرشتوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر فرشتے کے لشکر میں ستر ہزار فرشتے شامل ہیں یعنی ایک فرشتہ ہے اس کے اندر ستر ہزار فرشتے ہیں اور ہر فرشتے کے اندر پر ستر ہزار فرشتے ہیں یا ستر ہزار با معنی ستر ہزار بھی ہو سکتے ہیں اور ستر ہزار با معنی لا تعداد بھی ہو سکتے ہیں اچھا اور یہی فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے امور کی انجام دہی کے لیے دنیا کی طرف پھیشتے ہیں جب حکم ہوتا ہے نا یہ کام کرو تو پھر یہی ہیں جو دوڑ کے لپک کر کام کرتے ہیں اور ان کی تذبیع بھی بیان کی ہے امام قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں کہ یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی بزرگی بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی یہ تذبیع ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو بارال یہ چند ایک تفصیلات ہیں جو ان فرشتوں سے متعلق علماء نے جمع کی ہیں اور بھی تفصیلات ہوں گی دیگر کتب میں مثال کے طور پر کچھ اسرائیلیات میں بھی اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہود و نصارہ کے نزدیک بھی ان کا کچھ ذکر ملتا ہے لیکن اس کو میں آپ سے یہاں ذکر نہیں کر رہا میں آپ سے صرف وہی چیزیں ذکر کر رہا ہوں اس درس میں جو ہمارے ہاں علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو دو بڑے بڑے نام امام سیوتی اور امام قسطلانی کے اور ان کی جو تحقیقات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ میں سے وہ لوگ جو کافی دنوں سے مجھے سوال کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر روبیاں تو اب اس کا ذکر جو ہے اس کا اس زمن میں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بھی اسی زمن میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے کہ جب حکم ہوتا ہے تو یہ دوڑتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کی یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو یہی ہیں جن کو حکم ہوتا ہے اور یہ دوڑتے ہیں اس کام کو دنیا میں انجام دینے کی تو اپنے امور کی اللہ تعالیٰ اپنے امور کی انجام دہی کے لیے دنیا میں انہیں بھیجتا ہے اس لیے اللہ اپنے اس شیر میں ان کا ذکر کیا کہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کر روبیاں کہ باری تعالیٰ اطاعت گزاری میں تو کر روبیوں کا کیا ہی عالی مقام ہے لیکن انسان کو درد دل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ اس میں احساس ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں